بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر اسلام علیکم ناظرین ناظرین موجزیں آج بھی ہوتے ہیں اس دور میں بھی ہوتے ہیں میں بہت سارے میرا میڈیکل لائن سے تعلق ہے پچھلے ستائیس سال سے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں ایسے موجزات ہیں کچھ سانیات بھی ہیں میں کبھی نہ کبھی اس پر بات کرتا رہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس پر آپ کو میڈیکل انفرمیشن بھی ملے گی آپ کو ایسے کچھ واقعات بھی بتاتا رہوں گا اللہ کی ذات پاک بہت کریم ہے انسان کے لیے ایسے ایسے واقعات یا موجزات ہیں کہ انسان کی اقل دھنگ رہ جاتی ہے اور موجزہ ہوتا بھی وہی ہے جس میں انسان کی اقل آجز ہو جاتی ہے انسان اس بارے میں جو ایک عام دنیا ہے ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہر انسان کو ایسے نواز دی ہے کہ بعض اوقات ایسے ایسے اقرامات ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے موجزہ بن جاتے ہیں اور اللہ کی ذات پاک اس پہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں یا جو بھی سلسلہ یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے میں آپ کو آج ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں ایک صفیہ نام کی لڑکی جو لڑکا بنا جس نے وہ صفیہ جس نے میٹرک لڑکیوں میں سکول سے کیا وہ لڑکا کیسے بنا اس کا نام اب عبداللہ ہے اس کی شادی کوئی دو ہفتے ہوئے اس کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو وہ دلہ بنے کی تصویر بھی ہے میرے پاس میں وہ کیونکہ بیسیکلی میں نے کوشش کی کہ ان کو بٹھا کے انٹرویو کروں مگر وہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ وہ پاک پتن کے رہشی ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ان کا بڑا مخصر سا واقعہ سناتا ہوں پھر کبھی ان کے ساتھ بات چیلیو بھی کروں گا انشاءاللہ آپ کو ان کے تصویر میں ضرور لگا دوں گا تو جو میں بیسیکلی میرے پیرو مرشد جناب پیر سردار احمد علم آستانہ آلیہ خریپڑ شریف میں بھی ان کے مریضین میں ایسے ہوں تو وہ بھی ان کے مریضین ہیں وہ پوری فیملی نسل در نسل ان کے پاس آتے ہیں تو جناب پاک کے پاس آستانہ پہ آکے بڑی دفعہ انہیں دعا کرائی کیونکہ صفیہ جو کہ اب عبداللہ ہے وہ نو بہنیں تھی تو اکثر جناب پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے آستانہ آلیہ خریپڑ شریف جناب پیر سردار احمد علم صاحب کے پاس یہ ایک آستانہ ہے جس کے انشاءاللہ میں آپ کو اس ساتھ دسکس کروں گا کہ وہاں پہ اللہ تعالیہ نے کیا رحمتیں کی ہیں وہاں پہ کیا موجزات ہوتے ہیں وہاں پہ کیا خدمات انجام ہو رہی ہیں دین کی کتنی خدمت ہو رہی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت وہاں کیسے تقسیم ہو رہی ہے مولانا روم صاحب کی مسنوی پوری دنیا میں سب سے بہترین وہاں پڑی جا رہی ہے اور اس کا جو ترجمہ یا تشریح کی جاتی ہے الحمدللہ میں اس چشم دیدگواہ ہوں کہ اتنا اچھا شاید پوری دنیا میں کہیں بھی نہ ہو رہا ہو مگر یہ ایک الگ ٹوپک ہے میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا تو وہ صفیہ جو اب عبداللہ ہے اس کے والد والدہ اکثر جناب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور دعا کرواتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹے کی نعمل سے نوازے کہ ان کی ایج اتنی ہو گئی تھی کہ اب ظاہری بات ایک ایج تک یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں تو جناب پاک نے فرمایا کہ اب آپ کی ایج بھی زیادہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی آسانی فرمایا گا تو بہرحال وہ ایک شدد جیسے ہوتی ہے ایک طلب ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سر بسجود ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی نعمل سے نوازے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ اسی طرح حاضری بھی دیتے رہتے ہیں جناب پاک کی دعا بھی چلتی رہتی ہے تو ایک ان کا جب میٹرک میں وہ صفیہ پڑ رہی ہے تو کچھ ایسے چیزیں ہیں بتاتے ہیں وہ جناب پاک کی بارگے میں حاضر ہوتا ہے اور اپنا ایک تھوڑا سا بتاتا ہے کہ جی اس طرح کی صورتی حال ہے کہ مجھے ضرورت ہے چیک اپ کی تو خیر وہ چیک اپ کے لیے جہاں لاہور میرے پاس آ جاتے ہیں ان کی کچھ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو ڈاکٹر سے یہ خوشی یہ خوشکبری سناتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایک جنسی صورتی حال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے تو یہ لڑکا بن رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ میں سمجھتا ہوں خیر ان کا جناح اسپال میں کچھ سرفسیز اسپال میں ان کے مختلف ٹیسٹ ہوئے ان کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی میربانی سے وہ بچی جو صفیہ تھی جس نے میٹرک لڑکیوں کے سکول میں کیا جس کی ساری فرینڈز وہ کھیل کھیل بسروف میں لڑکیاں تھی وہ میٹرک کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لڑکے کا روپ دے دیا وہ لڑکا بن گیا اب وہ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا کس دن ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے انٹریوی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ کیا اس کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو اولادِ نرینہ تا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں وہ اب جو نو بہنیں تھیں وہ آٹھ بہنیں اور ایک بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آٹھ بہنوں کو ایک بھائی اور اب ایک بھابی عطا کی ہے وہ جناب باقی بارگاہ میں پچھلے جنہوں حاضر تھے میں بھی وہاں گیا ہوا تھا پچھلے جمعہ وہی ہوں ہم نے پڑھا جو بڑیت کے فوراں بات تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو ایسی نعمے سے نوازا جو بظاہر اس دور میں ناممکن تھی تو مقصر یہی میرا کہنے کا ہے کہ آپ بزرگوں نے دین اللہ کے وہ نیک بندے اولیاء سوفیاء ان کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کریں وہ آپ کے اندر کو بھی تبدیل کرتے ہیں وہ آپ کے خیالات کو بدل دیتے ہیں وہ آپ کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں جو عام زمانے سے عام کتابوں میں آپ کو نہیں ملتی لہٰذا آستانہ علیہ خریپر شیف پتو کی پسور کا یہ علاقہ ہے اب ملتان روڈ سے حبیبہ بسٹاپ سے کبھی جانا چاہیں وہاں حاضری دینا چاہیں تو ان کے میں انشاءاللہ پوری ایک ویڈیو کروں گا کہ ان کے جو درس چل رہا ہے درس پاک جہاں پہ ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں بچوں کا درس ہے ایک خواتین کا درس بچیوں کا بن رہا ہے ویسے بچیاں زیر تعلیم ہیں وہ علیدہ ایک مکان پہ ایک علیدہ کوٹھی بنا کے وہاں پہ سپیشل درس بچیوں کو کوئی حفظ کر رہی ہے کوئی درس نظامی کر رہی ہیں بچے پڑھ رہے ہیں ہر سال اتنے بچے وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں دنیاوی تعلیم ایون کے بہت سارے بچے سی ایس ایس کر کے جو آج پاکستان کی بہت اچھی پوسٹوں پر معمول ہیں تو یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے دنیا اور دین دونوں کی حدولت حاصل ہو رہی ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ میں نیشت ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آذر ہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ